موسیقی شروع کرتے ہیں اپنا وہ سیگمنٹ جس کا نام ہے شرع دین ہمارے ساتھ حسب معمول میرے بہت ہی پیارے بھائی علامہ حسن رضا باقر ہیں السلام علیکم بھائی وعالیکم السلام ورحمت اللہ ان کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر پیر سید زیاؤل حسنین السلام علیکم اتنا خوبصورت نام ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ میں پڑ بھی اتیاد سے رہی تھی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ماشاءاللہ تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی آج پہلی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں بھائی اس ٹرانس میشن میں اور اس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی حسد کی سب سے پہلے اگر آپ دونوں اپنے الفاظ میں حسد کو ڈیفائن کر دیں تو اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے حسد جو ہے وہ ایک روحانی اور نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کی روح کو آلودہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ انسان بعد میں نفسیاتی مریض بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں کوئی کامیابی دیکھتے ہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے کہ وہ جس کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی کامیابی کے قدم رک جائیں وہ دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یا دوسرے سے وہ نعمت چھن جانے کی وہ آرزو کرتا ہے اور اس میں حسد کے ساتھ رش کا فرق سمجھنا ضروری ہے میں یہی کہنے لگی تھی ہمیں تو ہمیشہ سے بچپن سے ماں باپ کہتے آ رہے ہیں ماما ہمیشہ کہتی تھی بیری بہن کے بارے میں کہتی تھی آپا کو دیکھو کتنے اچھے اس کے نمبر آتے ہیں تو میں ہمیشہ دیکھ کے سوچتی تھی کہ ہرے ایک دن میرے بھی آئیے یہ رشک ہے جب اگر ہم دوسرے کو دیکھیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے جو کامیابی ہے چھن جانے کی عرضو نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہ عطا ہو ہم بھی وہ کامیابی وہ اچھے نمبر حاصل کرے ہم بھی زندگی کے ان میدانوں میں آگے بڑھیں یہ رشک ہے یہ منفی صفت نہیں ہے یہ برا نہیں ہے یہ برا نہیں ہے یعنی کہ کسی کو دیکھ جس کو ہم کہتے ہیں انسپریشن کے طور پر لینا یہ بری چیز نہیں ہے ایسا ہی ہے چونکہ حسن میں ہم کہتے ہیں کہ دوسرا وہ کامیابی حاصل نہ کرے اس سے چھننے کی عرضو کر رہے ہیں لیکن رشک میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آگے بڑھیں اس کے بھی اچھے نمبر ہے وہ بھی کامیاب ہو اور ہمیں بھی زندگی کے میدان میں وہی کامیابیاں حاصل ہو لہٰذا انسان کو حسن سے بچنا چاہیے اور رشک کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حسن سے بچنے کے لیے جس سے حسن کیا جا رہا ہے اسے بھی اپنی کامیابیوں کے ہر ایک ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے بہت وقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہر کامیابی جب شیئر کر دیتے ہیں تو دوسرا مد مقابل جو ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ فلان زندگی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو جس کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی نفرت ہو کوئی کینہ ہو تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے حسن کرے تو آج کل کیپک زمانے میں بندہ پھر کیا کرے جب دیکھیں اسی دی بات ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میں ویسے ایک میڈیا کی پرسن یا انفلوینسر کے طور پر بھی اگر آپ لے لیں تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کا کام آپ لوگ بھی آپ نہ بھی اپنا اپلوڈ کریں تو لوگ تو آپ کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہی ہیں تو اب اس عمل سے بندہ کیسے بچے آپ سمجھ رہے ہیں بھئی مطلب ایک انسان بلکہ آپ کی طرف آ جاتی اس پاتھ پر کہ ہست کا تو سمجھ آ گئی رشک بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن آج کل کے زمانے میں تو بیسی ہر چیز پبلک ہے پہلے انسان کی کوئی جاب چینج ہوتی تھی پروموشن ملتی تھی تو گھر والوں کو پتا ہوتا تھا آپ اپنے مو سے بتائیں تو بتائیں اب ہر چیز پبلک سائز ہو جاتی ہے تو ایسے زمانے میں بندہ حسد سے کیسے بچے پھر دیکھئے حسد کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے بھی اور علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے کہ انسان کسی کی کامیابی کو دیکھ کے تو اس سے حسد کرتا ہے جلتا ہے لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِزَا حَسَدٍ کہ سب سے پہلا اس کا علاج تو قرآنی یہ ہے کہ ہم سورہ فلک جو ہے اس کی تلاوت کریں سورہ الناس جو ہے اس کی تلاوت کریں اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں کہ اللہ رب العزت جو حاسد ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھنا کیونکہ حسد بنیاد ہے ہر برائی کی اس میں جب جادو ہے یہ بھی دیکھئے اس کے پیچھے جادو چوری چوری مرد بھی اس میں شامل ہے غیبت ہے چگلی ہے یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق بھی حسد کے ساتھ ہے تو یہ حسد صرف ایک برائی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ برائیاں جڑی ہوئی ہیں ایک کے ساتھ ایک کر کے برائی جڑی ہے چگلی ہے آپ دیکھئے ابھی آپ نے ابتدا میں کہا کہ فیملی میں سب سے پہلے جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حسد بھی ان کے بھائیوں نے کیا تھا اور حسد کی وجہ کیا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حسن تھا آپ کے جو اخلاقیات تھے آپ کے جو معاملات تھے جو شخصیت تھی اس کے چرچے تھے جی چرچے تھے اور اسی لیے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ حسد کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے بلکل صحیح اور یہاں پہ ہم بریک کی طرف پڑھتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دیکھیں ویورز ہم لوگ ٹاپک پہ تو بات کرتے ہیں لیکن خواہش میری چھوٹی سے یہ ہے کہ ٹاپک پہ بات تو کریں لیکن اس مسئلے کے حل کی طرف پی جائیں کیونکہ گفتگو تو آن لائن کہیں پہ بھی ہم سن سکتے ہیں مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں آلٹیمیٹلی تو ہمیں اسی کا بینفیٹ ہوگا اور دیکھیں ویورز مانے یا نہ مانے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم سب نے رش تو کیا ہی ہے لیکن حسد بھی کیا ہے میں مانتی ہوں یہ میں آن ار مانتی ہوں کہ کبھی کبھی شروع میں اپنے کریئر کے میں لوگوں کو دیکھ کے کہتی تھی اس میں کیا ہے جو یہ اتنی کامیابی کی سیڑھیا چڑھ گئی لیکن مجھے کی بات بتاؤ جب میں نے دل سے اس قسم کے فضول خیالات نکال دیئے اللہ پاک نے اتنی عزت دی اتنی رسپیکٹ دی کہ میں اب کسی کی کامیابی دیکھتی ہوں تو دل سے اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور سے نوازیں اور اس کو اتنا دیں کہ وہ سنبھال سکے ویورز آپ لوگوں کے کچھ سوال میرے تک پہنچے ہیں جن کو ہم اڈریس کریں گے لیکن سیکوینچلی ابھی ہم بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے بات ایک جگہ پہ چھوڑی تھی وہیں سے علامہ صاحب پک اپ کرنا چاہوں گی کہ حسد گھر کے لیول پہ شروع ہوتا ہے میں اپنے گھر کا یہ ایک زیادہ دیتی ہوں امی اکثر کیونکہ میں میڈل چائلڈ تھی تو اور یہ میں کوئی برا نہیں کہہ رہی کہ وہ کچھ برا کرتی تھی بات ماں باپ کی ایک حیبٹ ہوتی ہے نانا نانی دادہ دادی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں اس کو دیکھو وہ کتنی اس کے نمبر کتنے اچھے آتے ہیں بھائی کو دیکھو وہ لڑکا ہے وہ کتنے شرافت سے بیٹھا ہوتا ہے تم مارا اچھلنا کودنا ہی نہیں ختم ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں تو ان چیزوں سے ایک تو یہ بھی احساس کم طریقہ بھی بچہ ہے شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا بھائی یا بہن یا سارے بھائی بہن بہت برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو کیا حسد انسان میں خود پیدا ہوتا ہے یا اردگلد والے پیدا کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے وہ والدین اپنی اولاد پر بہت زیادہ منفی اثر چھوڑتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے درمیان فرق کو مد نظر رکھتے ہیں اگر آپ کا ایک بیٹا کامیاب ہو رہا ہے اور آپ اس کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں اور دوسرے بچوں کے اگر حوصلہ شکنی کر رہے ہیں تو یہ گھر سے ہم حسد کو خود پروان چڑھا رہے ہیں سب سے پہلے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سارے بچوں کو ایک سطح پر رکھیں اگر ایک بچے کو زیادہ پیار دے رہے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ جو نظر انداز ہو رہا ہے خود بخود اس کی اندر دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں حسد پیدا ہوگا تو سب سے پہلے تو گھر کے اندر جو ہے افضائی کرنی شاہی ہے لیکن بھائیہ دیکھیں کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا آپ کے سسٹم میں جاتا ہے تو بیماری بنتی ہے اب وہ وائرس اور بیکٹیریا ڈالنے والا انسان ہے کون میں بار بار کہہ رہی ہوں ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے لیکن ان کے روئیے جو میں آرز کرنا چاہتا ہوں ان کے روئیے جو ہے وہ بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں جب اگر کوئی والدین ایک بچے کو مثلا اگر تین بچے ہیں ان میں سے ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں وہ باقی دو بچوں پر بہت منفی اثر چھوڑ رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا میرا شہدادہ میرا پرنس آجا میں صدقے میں صدقے بیٹی جاؤ بھائی کے لئے پانی لے کے آؤ اب یہ چیزیں بھی ایک جیلسی کریٹ کرتی ہیں کبھی اس میں ایسا کیا ہے جو ہم اس کی خدمتیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے ایسا ہی ہے تو یہ نہیں گھر کے جو روئے ہیں سب سے پہلے وہ والدین کو تمام اولاد کے ساتھ ایک ہی سطح پر رکھنے شاہیے اور دوسری چیز یہ ہے دیکھئے کہ کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونا شاہیے کہ انہیں بتایا جائے کہ اگر کسی دوسرے کے اندر ہم نے کوئی نعمت کوئی کامیابی یا آگے بڑھتا ہوا دیکھا ہے تو اسے چھن جانے کی خواہش نہیں کرنی بیٹا آپ نے ویسا بننے کی خواہش کرنی ہے وہ حصول کے لیے آپ نے عملی طور پر کوشش کرنی ہے صحیح اور یہاں پر پھر اگر کسی کو آگے بڑھتا دیکھے تو جیسے کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے ہم بولا بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ یعنی اگر آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ حسد کا شکار نہیں ہو رہا اور ہمیں بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر بہن بھائی کسی زندگی کے قدم میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں تو اسے ماشاءاللہ کہہ کے بہیا بڑی سمپل سی لائن ہے دیکھو ماشاءاللہ بھائی کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں انشاءاللہ میری بیٹی کے بھی آئیں گے بے شک بات ہو گئی نا ادھر بھی لاد ہو گیا بچے تو صرف پیار کے بھوکے ہوتے ہیں جب آپ ان کو ایموشنلی ڈسٹرپ کرتے ہیں اس طرح سے پھر ان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی یہ میری اگین نا کسی رایا نولیجبل لوگ تو آپ ہیں میں تو سٹوڈنٹ کی طرح ایک ماں کے پوائنٹ رویو سے بات کریں نہیں آپ نے بالکل صحیح نشان دہی کی ہے کہ گھر کے اندر جو محول بلکہ جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف اس سے بھی پیچھے آپ جناب آدم علیہ السلام کا گھر دیکھ لیجئے حسد گھر سے شروع ہو رہا تھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تو اب ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو فیملی فرنٹ کی بات ہو گئی اور آپ ضرور یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں لیکن اب میں چاہوں گا اس کو ہم کام کی کپیسٹی میں لے کے جائیں کیونکہ دفتروں میں جس لیول کا حسد کیا جاتا ہے باقاعدہ ایک تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کو کیوں پروموشن ملی پھر اس کی پروموشن کی بربادی اور اگلے کو نوکری سے نکالنے کے لیے بقاعدہ پلیننگ کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے تو گھر سے پھر دفتر اور کام کی طرف ہمیں لے چلے پیس دیکھیں اس میں ہم اسی چیز پہ ہی گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی چونکہ آپ کے زدگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے تھا جیسے کسی بچے کی تربیت کی جاتی ہے اس میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر ساری زندگی کسی بھی اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ تم نے جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے دیکھیں یہ عمل جو تھا اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں جو نیچے لوگ رہتے ہیں ان کو جب دیکھیں گے کہ میں ان سے اوپر ہوں مجھ سے لوگ کم تر ہیں یا مجھ سے نیچے ہیں یا مرتبے میں کم لوگ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے سے بڑے مرتبے والے کو اس مرتبے پر دیکھتے بھی ہیں اس سے حسد بھی کرتے ہیں اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں اور سازشیں یہاں تک جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آفیسز میں ایسا ہوتا ہے اپنے گھر کے پندرہ بیس لوگوں کا کفیل ہے لیکن اس کے جو کولیگز ہیں وہ اس کے ساتھ حسد کی آگ میں اس قدر جل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس نوکری سے نکلوا دیتے ہیں اس کے خلاف جو بوس ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے ہیں دیکھیں ہر بندہ اپنے حصے کا ہر بندے کو اپنے حصے کا ملتا ہے ہر بندے کو اور کوئی کسی سے اس کا حصہ نہیں چھین سکتا اور اگر وہ چھین بھی رہا ہے اگلا تو اس کے پیچھے بھی کوئی لوجک اور مسئلہ ہوتا ہے جو ہم انڈسٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا انسان کو فری ویل ضرور ملی ہے لیکن جب وہ اس فری ویل کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جدر سے لی جا رہی ہوتی ہے چیز ادھر کمپنسیشن مل جاتی ہے قرآن کریم میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ کہ یہ لوگ حصد اس چیز پہ کر رہے ہیں جو اللہ کا فضل تھا یعنی کس پہ آپ نے حصد کیا لوگوں کی مزاج اللہ کے فضل کے مخالف ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو اگر مرتبہ عطا کیا ہے ہم نے اس کو مقام دیا ہے تو ہم نے فضل سے دیا ہے یہ میرا کرم ہے اس بدے پر تو ہم اللہ کے فضل اور کرم کے مان نہیں رہے ہوتے اس لیے جو مراتب والے لوگ ہیں ان کے مراتب کو ماننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک عرب کے سردار آئے جو غیر مسلم تھے مسلمان نہیں تھے تو صحابہ بیٹھے رہے انہوں نے ان کو کوئی پروٹوکول نہ دیا حالانکہ وہ سردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کومو سیدکم کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دیکھئے یہ بتایا کہ مراتب کا جو عدب ہے وہ بھی تم پہ لازم ہے تو جس کو ہم اللہ نے عزت دی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت کرے نہ کہ اس سے حسد کرے یہی تو بات ہے میں like i said میرے اپنے ساتھی ہے شروع شروع میں جب میں میڈیا کی فیلم میں بڑی نورمل سی بات ہوتی ہے بندہ میں حسد نہیں کہوں گی یہ جیلسی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے پھر جب لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کیا اور جب بھی کسی کو دیکھا وہی والی بات یہ کچھ سال پہلے مجھے ڈاکٹر ساتھ ستیکی نے یہ بات کئی تھی کہ بیٹا جب بھی ایسے فیل کرو فوراں کوئی بات اس شخصے بارے میں نکالو تو ماشاءاللہ ضرور کو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور کامیابی پیدا کرے دل سے آپ کے حسد بھی نکل جاتا ہے اگلے کے لیے اس بچارے نے نہ آپ کے لیے کچھ برا سوچا ہوتا ہے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا نیگٹیف پلاننگ کرے ہیں ویسے یہ ہے کہ یہاں پر جب تک حسد دل میں رہتا ہے تو انسان کو اس پر کچھ سزا یا اقاب نہیں ہے شریعت میں یہ سزا وغیرہ کیا ہم بات کریں گے نہیں نہیں یہاں جی بریک کے بعد کیونکہ میں ابھی آپ کو جانے نہیں دیری بھی یہ ٹوپک بہت بڑا اور بڑا امپورٹنٹ ہے کروں گی پیارے بھائی تاکہ اب آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں اس کی سزا بھی بتائیں اور اس کا علاج بھی بتائیں آپ نے اس کی طرف نشان دہی کی بٹمیٹ کو چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں کیونکہ ہمارے جو ویورز کے میسیجز آئے ہیں وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہیں اور ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں علامہ حسن رضا باقر اور ڈاکٹر پیر سید زیاول سنین ویری گریٹ فلیور ہیئر آڈینس آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے ہم اس کی طرف ضرور بڑھیں گے لیکن یہ بھی آپ کے ساتھ پیورز شیئر کرنا چاہوں گی کہ بریک کے بعد مزید رون کے آ گئی ہیں ہمارے سیٹ پہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد سنتو خان قوال آ گئے ہیں جو معروف سنتو قوال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ماشاءاللہ رناؤن ہے اپنی آواز کا جادو وہ پوری دنیا میں بکھیرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو محفل ایمان کی طرف پی ہم اسی سیگمنٹ سے بڑھیں گے لیکن کچھ سوال ہیں جو آڈینس نے پوچھنے ہیں آڈینس کے لیے ویسے خوش خبری ہے کہ جو بھی ہمارے اس سیگمنٹ میں پارٹسپیٹ کرے گا ان کو ونسے پاکستان کی طرف سے گفت ہیمپرز ملیں گے ونسے پاکستان کا بیسیکلی یہ واحد ایسا quality conscious اور well known product ہے جس میں موجود ہے بائیو ٹین وائٹیمن بی سیون اور کیریٹین جو بالوں کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے سو آپ کو گفت ہیمپرز بھی ملیں گے تو حسد ہمارا ٹاپک ہے کون اس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہے گا اسلام علیکم میٹے اسلام علیکم میرا نام مشیط ہے میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے گوڈ کوئیسٹین بلکہ علامہ صاحب اسی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ ہم بریک کے بات کریں گے اگزیکلی کس قسم کے حسد کی سزا ہے اور کس قسم کے حسد کی نہیں ہے اب دیکھئے سب سے پہلے تو اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں منفی سوچ آتی ہے حسد والی اور وہ صرف اپنے ذہن تک رہتی ہے اسی میں سوچتا رہتا ہے تو اس کی اخروی سزا کوئی نہیں ہے لیکن جب انسان اس حسد کی آگ میں جلنے کے بعد عملی اقدام کرتا ہے مثلاً اس کی غیبت کر دی اس کی چغلی کر دی یا اس سے آگے کوئی اور انتقام لینے کے لیے ایسی منفی کاروائی کر دی تو اس کی سزا پھر اس پر ہوتی ہے اور اس حوالے سے آئیمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات منقول ہیں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحتم کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ خوشک لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے یعنی پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روایات میں یہاں ایک بات کہہ دوں گناہ نہیں ہے لیکن مطلب دل میں رکھنا لیکن یاد رکھئے گا کہ جب آپ دل میں بھی یہ بات رکھتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو اور آپ کی پرسنیلٹی کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور اسی طرح انسان روحانی طور پر بھی کمزور ہوتا رہتا ہے جب انسان کے اندر یہ روحانی بیماری آ جاتی ہے اور پھر روایات کی اندر ہے کہ در حقیقت حاسد اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی نہیں ہے کہ جو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے جو اللہ کی تقسیم ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے اور حسد کرنے والا پھر روایات میں ہے وہ اللہ کی ولایت اور دوستی سے خارج ہو جاتا ہے اور جو انسان حسد کر رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے لیے دنیوی اور اخروی طور پر وبال پیدا کر رہا ہوتا اور آخر میں میں کہوں گا پھر آئیمہ اہلِ بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ آپ نیکی کے معاملات میں دین کے معاملات میں عبادت میں روحانی امور میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں مثلا جو اگر میں صرف نماز پنجھے گانا دے پڑتا ہوں میں اسے دیکھوں جو نماز تحجد بھی پڑتا ہے اور جو دنیوی معاملات آپ نے فرمایا اس میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو تم حسد سے محفوظ رہو گے سبحان اللہ what a great question اور ونسے کی طرف سے ہماری پیاری بیٹی کو گفٹ ہائم پر ملے گا میری یہ والی گوڑیا ہماری وہاں پر بیٹھی بھی گوڑیا کو گفٹ ہائم پر پہنچائیں گی next question کون پوچھنا چاہے گا جی بیٹے آپ کا نام اسلام علیکم والیکم میرا نام فضاء ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ حسد کا علاج کیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے اور ہمارے topic کی conclusion بھی ہے بیماری لگنے نہیں دینی اگر لگ گئی خدا نہ خاصتہ تو اس کا علاج علاج سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ نے ہمیں اشاعت فرمایا کہ ولا تحسسو ولا تجسسو کہ کسی کی ٹو میں نہ رہو کہ یہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے کہاں سے واپس آتا ہے ہمارے اس معاشرے کی اندر ایک یہ بیماری ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے کہ یہ کہاں سے اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ گاڑی اس نے کہاں سے لی گھر کیسے بنا لیا میں تو یہاں تک دیکھا کہ محلے کے اندر اگر ہم سائوں کی وائف نے ایئرنگز نہیں پہنے ہوئے ہیں تو اس تک چیز پہ تشکیز کی جاتے ہیں سونے دے گے نا یا اہمین آرٹوپیشی لگتے ہیں مطلب اس لیول تک ہماری ایک جسوسی قسم کی what's the point اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں تو پوری زندگی مکمل ہو جائے گی لیکن اپنی ذات کو نہیں ٹھیک کر پائیں گے دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کی لوجک نہیں سمجھا جی تو دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ اپنے کام سے کام رکھو اپنا حساب تم نے خود دینا ہے اپنی زندگی کی طرف دیکھو ولا تحسسو تو میں بھی نہ رہو پھر فرمایا ولا تجسسو کسی کی جسوسی بھی نہ کرو یہ دو چیزیں دیکھئے اگر کسی بھی معاشرے میں آ جائیں تو وہ معاشرہ حسد سے کیا پاک نہیں ہوگا کہ جب اس کو اپنی فکر ہوگی یہ ایک تو یہ چیز تھی دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں تیسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور قرآن کریم کی آیات جو ہیں جس میں اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہے اس میں معوضاتین جو دو صورتیں ہیں ان کو انسان چوہے وہ پڑھ کر ان کو تلاوت کرے اور اس کو خود پہ دم بھی کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو جو دم کیا کرتے تھے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کن کلمات کے ساتھ کیا جاتا تھا تو یہ حسد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اور یہاں پہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہے اور ہماری ایک وہاں پیاری بیٹی جو ہیں ان کا یہ ونسے کی طرف سے گفت ہمپا بنتا ہے اور ایک پیاری سی ماں جی ہیں ہماری وہاں پہ جن کو میں اپنے ہاتھوں سے جا کے گفت دینا چاہوں گی اتنے پیارے مسکراتے چہرے کو اور اتنی شفکت والی سمائل وہاں پیاری بیٹی اللہ ہائے difference لوگاتی شک SEAT موری فوجاتے مرنلہ موسیقی